موسیقی ناظرین آدھاب منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے جیکل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان عمران علی بیگ شروعات کرتے ہیں سلخیوں کے ساتھ تقریباً 350 عسکریت پسند سرحد کے اس پار لانچ پیٹ پر موجود جمع کشمیر میں دراندازی کے منتظر انٹلیجنس کے ریپورٹ انٹلیجنس ریپورٹ پر آئی جی بی ایس ایف اشوک یادو کا بیان کہا سرحدوں کی حفاظت اور دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے پوری طرح انتیار محکمِ ہارٹی گلچر نے کیا کپوڑا میں بیداری پروگرام کا نقاد محکمِ باغبانی سے متعلق کئی اہن سکیموں کے بارے میں شرکہ کو کیا گیا آگاہ اور پلواما، تولا مولا اور ڈوڈا میں وکسد بھارت سنکل پروگراموں کا نقاد حکومت کی سکیموں سے عوام کو آگاہ کرنے کی مہم میں لوگوں کی زبردست دلچسپی بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس سے پتا چلا ہے کہ دو سو پچاس سے تین سو تک اسکریت پسند سرحد کے پار لانچ پیٹ پر موجود ہیں جو جمہو کشمیر کی سرحدوں میں داخل ہونے کے منتظر ہیں بی ایس ایف کی ایک عالی افسر نے ہفتے کے روز کہا کہ تقریباً دو سو پچاس سے تین سو اسکریت پسند سرحد کے اس پار لانچ پیٹ پر موجود ہے جو جمہو کشمیر میں دراندازی کے منتظر ہیں تاہم افسر نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز چوکس ہیں اور سرحد پار سے دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیں گے انسپیکٹر جنرل بی ایس ایف اشک یادوں نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ زلے میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اسکریت پسند لانچ پیٹ پر انتظار کر رہے ہیں لیکن ہم اور فوج نے تمام خطرناک جگہوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے اور ہم چوکس ہیں انہوں نے کہا کہ بی ایس ایف اور فوج کے بہتدر جوان سرحدی علاقوں میں چوکس ہیں اور دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنائیں گے یادوں نے مزید کہا کہ ہمیں دراندازی کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کا یقین ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ سالوں میں سکیورڈی فورسز اور کشمیری عوام کے درمیان رابطہ بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ہم ترقیاتی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کہانی کو دی ٹیلی گراف آن لائن کے عملے نے ایڈٹ نہیں کیا اسے آئی جی بی ایس ایف اشہوں کے یادوں نے کہا کہ بی ایس ایف سرحدوں کی حفاظت اور دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہے بی ایس سکسٹی فور بٹیلین نے زل پلواما کے ملنگ پورا علاقے میں کرشی وگیان کے اندر میں سیک ایکشن پرگرام کے نقاط کیا پرگرام کے دوران آئی جی بی ایس ایف اشہوں کے یادوں ڈی آئی جی بی ایس ایف ایس ایف ایس ایس پی پلواما محمد یوسف اور دیگر سینئر بی ایس ایف افسران موجود تھے بی ایس ایف کی جانب سے علاقے کے لوگوں کے لیے مفت بھی کیم کے نقاط کیا گیا کیم کے دوران بی ایس ایف فوج فضائیہ اور سیول انتظامیہ کے ڈاکٹر موجود تھے میڈیکل کیم میں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی جبکہ انہیں مفت طبی مشاورت اور مفت عدویات فراہم کی گئیں پرگرام کے دوران بی ایس ایف کے جوانوں کے ساتھ ساتھ سکولی بچوں نے مختلف ثقافتی اور تمدنی پرگرام پیش کیے اس موقع پر آئی جی پی بی ایس ایف نے علاقے کے دو سکولوں میں پندرہ کمپیوٹر بھی تقسیم کیے آئی جی نے اس موقع پر کہا کہ بی ایس ایف سرحدوں کی حفاظت اور پروسی ملک سے دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے ہر وقت چوکس اور تیار ہیں انہوں نے کہا کہ اس کرت پسند ملک میں دراندازی کے لیے لانچ پیٹ تیار ہیں لیکن ہم دراندازی کو روکنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں آئی جی بی ایس ایف نے کہا کہ اس طرح کے پروگرامیوں کے نقاد بنیادی مقصد عام لوگوں اور سیکیورٹی فورس کے درمیان خلا کو پر کرنا اور علاقے کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے سیما سرکشہ بل بارڈر سیکیورٹی فورس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر اور ال سی کو کور کرتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے اور وہاں پہ بارڈر علاقے میں بہت سارے بارڈر ویلائجز ہوتے ہیں ان سے اچھے ریلیشن منانے کے ان کی جو ضرورتیں سمجھ کے ان کو پورا کرنے کے لیے ڈسٹرک ایڈنسٹریشن کی ہیلپ سے بھارت سرکار دوارہ سیویل ایکشن پروگرام کے دوارہ نردیش ملتے ہیں اور فانس ملتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ گاؤں والوں کی جس طرح کی ضرورتیں ہیں اس طرح کی ضرورتیں ہم پورا کریں اور آئے اب بات کرتے ہیں وکسٹ بھارت سنکل پیاترہ کی پلواما کے پنچائت حلقہ ٹحاب میں وکسٹ بھارت سنکل پیاترہ کا انقاد کیا گیا جس کی صدارت محکم فلوری کلچر پاکس اور باغات جمہ کشمیر کے انتظام سیکیٹری شیخ فیاض احمد نے کی مختلف سرکاری محکموں کے جانب سے سٹالز لگائے گئے تھے حاضرین کو وزیراعظم کا پیغام سنایا گیا اس موقع پر میری کہانی میری زبانی کے تحت استفادہ کرنگان نے حکومتی مداخلت کے ذریعے تبدیلی کی اپنی کہانیاں شیئر کی سماجی بہبوت کے محکمے نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کے تحت کٹس تقسیم کی حکومت اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے شرکہ میں کیلنڈر اور پمفلٹ تقسیم کیے گئے انتظامی سیکیٹری نے اس موقع پر کہا کہ یاترہ کے نہ صرف افراد کو مختلف مداخلتوں کے ذریعے باقتیار بنایا ہے بلکہ اس نے پائدار ترقی کی بنیاد بھی رکھی ہے یہ اپنے پیچھے تبدیلی کی میراس چھوڑتی ہے جو پوری پوری کمیونٹی کے لیے ایک روشن اور زیادہ خوشحال مستقبل کی علامت ہے ادھر میونسپل کانسل ڈوڈا کے کمیونٹی ہال میں ایک پروگرام منقد کیا گیا ہارویندر سنگھ مہمان خصوصی تھے ڈی سی ڈوڈا ایس ایس پی ڈوڈا عبدالقیم اور مختلف محکموں کے افسران اس موقعے پر موجود تھے اس دوران شرکہ کو مرکزی حکومت کی سکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی دیکھیں جو وکسد بھارت جاترہ ہے وہ پورے انڈیا میں جو منائی جا رہی ہے اس میں جو اوربن لوگل باڈیز کے جیسے کل کشتوار میں تھی اس سے پہلے 13 کو بدروہ منسپل کانسل میں کی تھی آج جو ہے تھاٹریور منسپل کانسل ڈوڈا میں یہ سیلیبریٹ کی گئی دیکھیں آج جو پردان منتری جی کے دوران لانچ کی گئی وکسد بھارت سنکل پیاترہ ہے وہ دوڈا منسپل کانسل میں پہنچی اس سے پہلے آج ہی صبح تھاٹری منسپل کمیٹی میں بھی ایک فنکشن ہوا رنگرنگ ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی سارے بینیفیشریز کو جو پردان منتری جی کے دوران لانچ کی ہوئے کئی سکیمز ہے جیسے پی ایم سوانی دی یا پھر اجولاج اجنا یا پھر جو بھی سکیمز گورنمنٹ دوران لانچ کی گئی ہیں اس کے لوگوں کو بینیفیٹ دیئے گئے کیمپس لگے تھے جس میں آئشمان کارڈ آبا کارڈ آن سپورٹ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے اور جتنی فیسلیٹیز تھی وہ سب ڈسٹریبیوٹ کیے گئی اور اس کے بعد بچوں نے درتی کہے پکار کے کیے مشیر وزارت سہت اور خاندانی بہبود شریح راجیو اوادوان نے آج پنچات طولہ ملہ اے کا دورہ کیا اور وہاں جاری رکسٹ بھارت سنکل پی آترہ میں حصہ لیا جس کا مقصد بیداری پھیلانے اور مختلف پرچم برادری حکومتوں اسکیموں کی سرپرستی کو یقینی بنانا ہے اس تقریب میں ایک میگا پبلک آؤٹریچ پروگرام کا مشاہدہ کیا گیا جس میں اضافی ڈسٹرک ڈیولیپمنٹ کمیشنر گاندربل مشتاق احمد سمنانی چیف پلاننگ آفیسر چیف میڈیکل آفیسر اور پی آر آئی کے ممبران اور عام عوام کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی اس موقع پر مشیر نے مقامی برادری سے رابطہ کیا اور ایک سید بھارت سنکل پی آترہ کے تحت مختلف صحت کے اقدامات اور دیگر پرچم بردار اسکیموں کے نفاس کا جائزہ لیا اس دورے کے دوران منقضہ مباحثوں اور تالمیلان میں نیچلی ستح پر جاری صحت کی دیکھ بھال کے پروگراموں کے اثرات کے بارے میں پینتی بصیرت فراہم کی گئی وکسید بھارت سنکل پر احد کے ایک حصے کے طور پر بی ڈی سی ڈی ڈی سی زلہ افسران پی آر آئی اور مقامی لوگوں سمیت شرکان ملک کی ترقی کے لیے اپنے عظم کی تحصیح کی اس پروگرام میں وزر عظم نرندر موڈی کا ایک پیغام پیش کیا گیا تھا جو انفرمیشن تعلیم اور مواسلات وین کے ذریعے کھیلا گیا تھا میری کہانی میری زبانی سیگمنٹ نے فائدہ اٹھانے والوں کو پی ایم اے وائی پی ایم جے اے امیڈ کیسی پی ایم کسان پوشن ابھیان اول پنشن اور دیگر جیسے منصوبوں کی کامیابی کی کہانیاں باٹتے ہوئے دکھائے گیا افسران کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مشیر نے کہا کہ اس دورے کا مقصد مرکزی اور مقامی حکام کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط کرنا ہے صحت کی دیکھ بھال کے پروگراموں اور خدمات کے موثر نفاظ کو یقینی بنانا ہے میکہ میں ہارٹی کلچر نے کپوالا میں ایک بیداری پروگرام کا نقاط کیا چیف ہارٹی کلچر آفیسر کپوالا ہارٹی کلچر آفیسر کپوالا بی ڈی سی لنگیٹ شوکت حسن پندیت پی آر آئیس کے علاوہ باغبانوں کی خاصی تعداد نے اس پروگرام میں شرکت کی پروگرام میں محکمہ ہارٹی کلچر کے جانکاروں نے محکمہ باغبانی سے متعلق کئی اہم سکیموں کے بارے میں شرکہ کو آگاہی دی اور انہیں ہائی ڈنسٹی کے بارے میں بھی تفصیلی جانکاری فرہم کی اس موقع پر بی ڈی سی چیئرمن لنگیٹ شوکت حسن پندیت نے اس پروگرام کے نقاط پر محکمہ ہارٹی کلچر کی ستائش کی انہوں نے لوگوں کو ہارٹی کلچر کی سکیموں سے فائدہ حاصل کرنے کی تلقیم کی ہمارا ایک میگا ایوئرنس کیمپ ہم نے کیا جو کی کیپکس کے انڈر تھا اس میں جو مین مقصد تھا کہ جو لوگ ہیں ان کو ہم اپنی سکیمیں ہیں تو جو بھی کمپوننٹس ہیں وہ کیسے ان کو اپلائی کرنا ہے ان کمپوننٹس کے لیے کون کون سی سائٹ پر اپلائی کرنا ہے پھر کیا پروسیجر ہے وہ سارا ان کے سامنے ہم نے پیش کیا اور خاص جو مقصد اس ایوئرنس پروگرام کا تھا وہ تھا ریکارڈنگ خولسٹک ایگری کلچری ڈیورٹمنٹ پروگرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بیچارے روزگار کے لیے پریشان ہیں کیونکہ نوکریاں آپ آسانی سے ملتی نہیں ہیں اگر ملتی ہیں تو وہ اپنے حساب سے ہمیں مطلب نہیں ملتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں اس لئے ان کا جو فارمرز ہیں ان کا جو مائنڈ ہے ہم نے اس طرف اس کا کروایا کہ ان کے جو بچے ہیں ان کو ایسے کاموں میں آپ لگائیں جو اگریکلچر لیٹڈ ہوں جس میں باغوانی ہے جیسے شیپ ریئرنگ ہے یا ڈیری فارمز کوئی کھولنا چاہے گا کوئی فلورز کے ساتھ کرے گا کوئی مشروومز کے ساتھ کرے گا کوئی فوڈ پروسسنگ کے ساتھ کرے گا کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں فوڈ آئٹمز ہیں ان کا جو اس پروگرام جو ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہندوارہ میں ملکت ہو آئے جس میں کسانوں نے شرکت کی ہے اور کچھ پیارے میمبرز بھی تھے اور یہاں مختلف پلاکوں سے آئے ہوئے جو ہائیڈ انسٹی کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ بھی آئے تھے جنہوں نے کیا ہے ہائیڈ انسٹی اپنا آرچرڈ تو وہ بھی آئے تھے لہٰذا کیمپ اس لئے لگایا تھا لوگوں کو نئی نئی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے حوالے سے یہاں پر ان کو جانکاری دی گئی ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ کا جو آپ کو کالٹی اور آپ کا کیسا بہترین آپ مارکٹ ملے گا اس حوالے سے بات ہوئی ہے کہ آپ اپنے باغان کو اب جو باغات آپ کے ہیں ان کو آپ کیسے ہائیڈ انسٹی میں چینج کر سکتے ہو ٹاپ گراپٹنگ کے بارے میں پروننگ کے بارے میں اور ہائیڈ انسٹی جو سکیمیں ہیں ہائیڈ کلچر اگریکلچر کے پاس اس حوالے سے بات ہوئی ہے اور حولسٹی اگریکلچر پروگرام جو ہے اس حوالے سے بات ہوئی ہے وہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیے معاکمے کے پاس جتنی بھی سکیمیں ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں مرکز کے پاس مرکز جو سنڈرل سپانس سکیمیں ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے یہاں پر لوگوں کو سمجھایا گیا ہے لہذا ہم مطمئن ہیں ہم نے یہی ان سے درخواست کی ہے کہ آپ باقی آئریاز میں بھی جائیے کہ یہ رامال ہے راجوار ہے زلہ کسطوار کے ڈپٹی کمیشنر دیوین شیادوں نے کسطوار شہر خاص کا دورہ کر کے کام کاج کا جائزہ لیا ڈپٹی کمیشنر کے ہمراہ تحصیل دار کسطوار منیب عمر ڈی آئی اور ڈاکٹر کلدیب کمار اور دیگر افسران موجود تھے ڈپٹی کمیشنر نے لوگوں کے مسائل جانے اس دوران لوگوں نے وستائن کے قریب ڈرینیج نظام کے خراب ہونے کی شکایت کی جسے حل کرنی کی مطالقہ حکام کو ہدایت دی گئی مینسپل کونسل پلواما کی جانب سے کوویڈ اسپتال کالنی میں ایک بجلی ٹرانس فارمر نصب کیا گیا لوگوں کی دیرینہ مانگ پوری ہوئی جس پر علاقے کے لوگ کافی خوش نظر آئے اس کا افتتاح سابق مینسپل کانسلر چیئر پرسن شبنم نظیر نے علاقے کے لوگوں اور محکم بجلی کے افسران کی موجودگی میں کیا اس منصوبے پر تقریباً دس لاکھ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی جس سے اب عوام کو بلا خلل بجلی فراہم کی جائے گی اس موقع پر سماجکار کن مزمیل احمد نے زلطرق قیقاتی کمیشنر پلو آمہ کا شکریہ ادا کیا پتا ہی ہے کہ جو آج تنس فرمر کا اناغریشن ہوا ہے اس کے لئے جو ہم ڈسٹرک ایڈمیشریشن اور ڈی سی صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہیں کیونکہ ان کی کوشش سے ہی یہ پاسبل ہوا اور اس کے حقدار برابر کے جو ہے وہ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہیں اور خاص کر جو ہمارے یہاں پہ جو پی ڈی ڈی کے ملازمین ہیں جو ان کے انچارش صاحبان ہیں یا جو آدھر فیلڈ ورکرس ہیں ان کی بہت زیادہ کوشش ہے جو ہے آج یہ پاسبل ہوا اپنے ڈی ڈی سی صاحب سے ہمارے جو فنڈز ہیں کل سی میں جو ہے کچھ ہمارے فنڈز ہیں جو ایک اچھا اماؤنٹ ہیں جو ہمارے جو زمینیں یہاں سے جو منڈی میں گئی ہیں کوئر ہاسٹل میں چلی گئی ہیں یا جتنی بھی زمینیں ہمارا کوٹ میں گیا ہے اس کے عوض ہمیں جو ہے ایک فنڈ ملتا ہے وہ فنڈ ابھی وہی پہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ ایک کنونشن حال یا میریج حال بن جائے اس کا فائدہ پورے ٹاؤن کو ملے گا اور دور دراز کے لوگوں کو بھی ملے گا اور یہاں پہ سپیس آویلیبل ہیں اور میں آپ کے وسادت سے جو ہے ڈی سی صاحب سے ریکیشٹ کرتا ہوں وہ جو فنڈز ہیں وہ ہمارے پرچھو کے لیے جو ہیں وہ اسی میں خرچ ہونے چاہیے زلے کوپوڑا میں شمالی کشمیر کے بالا علاقوں میں ہفتے کو تازہ برخباری ہوئی حچ مرگی کرنا سمیت کوپوڑا کے بالا علاقوں میں برخباری شروع ہو گئی ہے گاندربلزلے کے گنڈگاؤں میں رامواری کے رہائشی سنبل بالا چک روٹ کی بدترین حالت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں مکینو نے الزام لگایا کہ وہ روز مرہ کے سفر کے لیے اس سڑک پر مکمل طور پر انحصار کرتے ہیں اور اس کی خراب حالت کی وجہ سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ تعمیرات کام کو پی ایم جی ایس ہوائی نے درمیان میں ہی چھوڑ دیا ہے اور محکمہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دو سال گزر چکے ہیں لیکن حکام کی طرف سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی گئی اور اس کچھی سڑک پر رامواری گنڈ کے رہائشیوں کا روزانہ کا سفر خطرناک ہوتا جا رہا ہے رامواری کے مکینوں کو پہلے سے ہی بہتر سڑک رابطے کی کمی ہے اور اس سڑک میں تاخیر کی وجہ سے انہیں خاص طور پر سردیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب پی ایم جی ایس ہوائی کے اے ای محمد یوسف سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رہائشیوں کے ساتھ زمین کے تنازع کی وجہ سے پچھلے سال علاقے میں کام روک دیا گیا تھا اور انہوں نے یقین دلایا کہ اگلے مرحلے میں مسکورہ سڑک کو ضرور مکمل کیا جاگا اس کے بعد پی ایم جی نے پچھلے سال اس پر کام کر رہے تھے تو کام کر کے انہیں کام ادھورہ چھوڑ دیا وہاں تک کیا انہیں ستائے پچی سو یا چھوی سو میٹر تک انہیں کام کیا لیکن باقی کا انہیں روڈ کٹنگ کر دی سر جو یہ روڈ بنا تھا یہ تقریباً لاسٹ یا کام چھوڑی سو میٹر کے آس پاس رک گیا اس کے بعد انہیں روڈ کٹنگ بھی درکھت بھی کاٹے باقی نقصان کے کہیں باترون بھی اٹھائے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تین کلومیٹر جنہ روڈ کٹنگ بھی روڈ برابر ہونا چاہیے اور کمپنسیشن کمپنسیشن کی بات چوڑی تھی کمپنسیشن بھی ہونا چاہیے زمین ہی دے رہا تھا سکول کے پیچھے وہاں پہ ایک سکول ہے ان کو زمین کا کوئی اشو تھا وہ حل ہی نہیں ہو پایا پورا یہاں سے ہمارا سنسر دیر تھا سپٹیمبر اور ہمیں سپٹیمبر میں انہی ہاو کلوز کرنا ہی کرنا تھا جہاں تک ہو سکے کیونکہ وہ ڈسپوٹ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے اس کے بعد جب ہم نگرم سٹارٹ کرنے گئے لوگوں نے ہمیں نگرم کرنے نہیں دیا پورا بند کیا پھر ہم نے پوری ایڈنسٹریشن پی آر آئیز سار پانچ ورپنس سب کو لاکھے وہ مسئلہ پھر سار پانچ ورپنس میں جو ان کی پی آر آئی باڈی ہے کہ اس کو ہم آگے پھر اگلے کسی اپنے فنڈ میں کر دیں گے ابھی ہم پریک بنا دیں گے سکول کے آگے ایکچول ہمیں سکول کے آگے سے روڈ نہیں لے نیچنل سٹرانگ پاور لفٹنگ فیڈریشن نے عالمی پاور لفٹنگ کمیٹی انڈیا اور جین کے اشتراک سے پہلی پاور لفٹنگ بینچ پریس چیمپنشپ انڈور سٹیڈیم پولو ویو سری نگر میں منقلت کی اس میں کئی کھلاڑیوں نے حصہ لیا سیکیٹری پاور لفٹنگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں جو کھلاڑی جیتیں گے ان کو سونی پت میں جنوری میں منقلت ہونے والی آل انڈیا چیمپنشپ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا یہ میں ایک جنوری میرا نام ناسر ہے میں جانرل سیکری ہوں جمعو کشنا پاور لفٹنگ ایسوشن کا یہ گلوبل پاور لفٹنگ کمیٹی آف انڈیا اس سے ہماری افلیشن ہے جو پاور لفٹنگ ایسوشن جین کے آج ہمارا یہاں پر بینچ پریس چیمپنشپ ہو رہی ہے یہ اس میں ہمارا ایک مقصد یہ ہے کہ جو یہاں سے لڑکے نکلے گے فرسٹ پلیس اور جو ہمارا سٹرانگ میں آئے گا وہ اس کو جانا ہے سونی پتھ سکس اور سیونتھ کو وہاں ہماری چمپنشپ ہو رہی ہے پورے آل آور انڈیا کی وہاں اس کو پارسپیٹ کرنا ہے ابھی ہمیں زیادہ ہوتے ہیں لڑکے مگر ایکٹویلی آپ کو پتا موسم اس وقت ٹھیک نہیں سردی ہے کیونکہ اس میں کاشنم لگانا پڑتا ہے اس لئے ان کو کبھلے نکالنے پڑتا ہے اس لئے کام لڑکے اس وقت پھوٹی فٹی لڑکے آ رہے ہیں تو ان میں سے ہم دس پندر لڑکوں کو باہر لے رہے ہیں کیونکہ ان کا بھی بڑے وہاں پر شوق بڑے کیونکہ وہاں گیمز کی طرف زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے ان کا شوق وہاں پر بڑے یہ بھی آگے جائے گے انشاءاللہ جو نیش ٹھلی لڑکے وہ اس سے بڑا کمرشن ہوگا میرا نام ہے رمیز میں بٹھے پورا کانیوما سے بلانگ کرتا ہوں جو ڈیش ٹک بڑھگام کے ساتھ ہے میں نے کہا تو میرے کو تین سال ہوگئے اس گیم میں پاور لفٹنگ میں اس سے میں پہلے بڑی بیلڈنگ کرتا تھا تو پھر مطلب میرے اپنے دوستوں نے بولا اور جو میرے ٹرینر سے انہوں نے بولا کہ آپ کی سٹھنگت اچھی ہے اور آپ ویڈ کے حساب سے اچھا مارتے ہیں لپس تو آپ پاور لفٹنگ میں جاؤ وہاں پہ ایس او رو ملتا ہے کہ آپ پاور لفٹنگ میں جاؤ آپ بہتی بینفیٹس ملے گا تو پھر میں نے بڑی بیلڈنگ چھوڑی تو پھر میں پاور لفٹنگ کی طرح آ گیا تو ابھی تو میرے کو تین کرتا ہے مرتاز اور عوید حافظ سر میرے کو تین کرتا ہے اور شبید آدھ بانگو گاندر کی طرف سے وہ میرے کو فری تین کرتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں میں نے بہت ساری کمپنٹس کے لئے میں نے ڈسٹک انتناک بھی کھیلا اور میں بڑھگام کے ساتھ امار پاور مینہ بڑھگام بھی رہ چکا ہوں اور میں مستر کشمیر fourde nine kg Pinker کا ریکارد ھولڈر ہوں اور میں کسی کو مطلب وہ تکاری کری جیتنے نہیں دیتا ہوں تو طرف سے میرے کو پتا چل گیا تو میری سٹرنگت اچھی ہے اب میں مطلب guvermente sättہ بھیر کرنا چاہتا ہوں کہ نیمو کی طرف توجہ دو اسکے جو ایکیویمنٹس آدھے ہیں وہ بہت مطلب میں گیا دے ہیں جب مطلب ہم تو کشمیر میں کھیلتے ہیں اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر تقریباً تین سو پچاس عسکریت پسند سرحد کے اس پار لانچ پیٹ پر جمع کشمیر میں دراندازی کے منتظر انٹیلیجنس کی ریپورٹ انٹیلیجنس ریپورٹ پر آئی جی بی ایس ایف اشوخ یادو کا بیان کہا سرحدوں کی حفاظت اور دراندازی کی کوششوں کو روکنے کے لیے پوری طرح تیار محکمہ ہارٹی کلچر نے کیا کپوڑا میں بیداری پروگرام کا انقاد محکمہ باغمانی سے متعلق کئی اہم سکیموں کے بارے میں شرکہ کو کیا گیا آگاہ اور پلواما، طولو ملا اور ڈوڈا میں وکسٹ بھارت سنکل پروگراموں کا انقاد حکومت کی سکیموں سے عوام کو آگاہ کرنے کے مہم میں لوگوں کی زبردست دلچسپی جیکل ڈائری میں آج بسیتنا ہی اجازت دیجئے کاندار موسیقی 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 موسیقی